بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم میرا ریسینٹلی ایک کلپ کٹ کر کے وائرل کیا گیا ہے ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ اور مختلف چینلز پہ جس میں میں بڑے جوش سے تخریر کر رہا ہوں اور اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض وکالہ کے یوٹیوب فیس بک یا سوشل میڈیا پہ جو دیگر ذرائع ہیں ان پہ ان کے کلپ وائرل ہو رہے ہیں جن میں وہ خواتین کو باغی بنا رہے ہیں مردوں کی یعنی مرد اگر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے جو کہ غلط کام ہے تو بجائے گھر جوڑنے کے وہ خواتین کو طریقے بتا رہے ہیں کہ ایسے کیس کیا جائے اور اس طرح تھانے میں ریپورٹ کرائی جائے تو اس سے گھر ٹوٹے گا تو اس میں میں نے یہ بات کہی کہ ان وکیلوں کا بہت ہی ایک سخت الفاظ استعمال کی ایسے وکیلوں کے لیے تو ہمارے بہت سارے وکیلوں کو گویا برابلہ کہہ رہا ہوں اور میں سارے وکیلوں کو گویا گالیاں دے رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے اس بیان سے اگر کوئی وکیل یہ سمجھا ہے یا سارے وکیل یہ سمجھے ہیں کہ میں سب کو برابلہ کہہ رہا ہوں یا میں اس مقدس پیشے ہی کو برابلہ کہہ رہا ہوں تو میں ان تمام وکیلہ سے معذرت چاہتا ہوں میرے کسی کلپ سے اگر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان سب کو برابلہ کہہ ہے تو قطن میرا یہ مقصد نہیں ہے آپ وہ کلپ میرا سن سکتے ہیں بیسے تو میں وہ کلپ ابھی ریموف کروا دوں گا انشاءاللہ تاکہ غلط فہمی نہ پھیلے لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا اگر آپ کے سامنے وہ حالات آئیں تو آپ بھی اسی شدت سے بیان کریں گے بعض وکیلہ کا یہ رییکشن آیا ہے کہ مختی صاحب جوش خطابت میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں تو جوش خطابت میں جو میں نے مبالغہ آرائی کی ہے وہ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ سارے وکیلوں کو میں نے برابلہ کہا ہے ہمارے بھی دوست احباب ہیں بہت سارے وکلہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں اپنے بیانات میں اس کا تذکرہ کرتا بھی رہتا ہوں آپ میرے بہت سارے بیانات میں دیکھ سکتے ہیں جن میں میں نے اچھے وکیلوں کی تعریف کی ہے یوت کلب میں ایک کانفرنس تھی جس میں بہت سے وکلہ سے ہماری ملاقات ہوئی جو ختم نبوت کے حق میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ال جی بی جی کے خلاب بڑی پرزور آواز اٹھائی رونے تو سارے وکیلوں کو کون غلط کہہ سکتا ہے تو میرے بیانات کو سیاق و سباغ سے ہٹ کے شیر کیا جاتا ہے جس سے بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں تو چونکہ غلط فہمی پھیل رہی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ بہرحال اگر میری وجہ سے کسی وکیل کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے جو کہ ایک امانداری کے ساتھ اپنا پیشہ نبھا رہے ہیں تو میں ایسے تمام وکلہ سے معذرت خواہ ہوں اور یہ کلپ بھی میں انشاءاللہ ریموف کروا دوں گا اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ میری جگہ بیٹھ کے دیکھیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اور کس طرح سے خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ مردوں کو روکا جائے کہ آپ ظلم زیادتی نہ کریں الٹا خواتین کو مردوں کے مقابلے میں لاکے کھڑا کیا جا رہے ہیں تو جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح گھر ٹوٹتے ہیں اور کس طرح عدالتی خلا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے طلاق کا اختیار تو شریعت نے مرد کو دیا ہے جج کو تو نہیں دیا ان کس طرح بعض ہمارے وکلہ خواتین کوئی بھی ایک عورت خلا لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا بس اس کو ایک دوسرا بندہ پسند ہے اور وکیل اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی فیز کی چکر میں تو ایسے وکیلوں کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ آپ کیوں خاندان نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہ آواز میں اٹھاتا رہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے وکیل برے ہیں یا سارے وکیل دو نمبر ہیں ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں سیاستدانوں میں بھی عدلیہ میں بھی علماء میں بھی کتنے مذہبی لوگ ہیں جن کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہوں کہ جو روحانی عملیات کے نام پہ لوگوں کا پیسہ ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں کتنے مذہبی لوگ ہیں جو یتیم خانے کے نام پہ لوگوں سے پیسہ کمارے ہیں مذہبی نہیں ہوتے لیکن مذہب کا لبادہ اڑا ہوتا ہے انہوں نے تو مدرسے کے بچوں کے نام پہ لوگوں سے پیسہ کمارے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے مدرسے ہی خلط ہو گئے سارے علماء صلحہ غلط ہو گئے یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ہی کسی فیلڈ میں خراب ہو جائیں تو وقالت یقیناً ایک مقدس پیش آئے اور میں جو وقالہ اپنے کام کو اپنی ڈیوٹی کو امانداری کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں مظلوم کا ساتھی بنتے ہیں ظلم کا ہاتھ رکنے کی کوشش کرتے ہیں تمام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میرے دوست حباب میں بھی وقالہ کی ایک بڑی فیرس ہے جن سے مجھے محبت ہے انہیں ہم سے محبت ہے تو میرے بیان کا قطن یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ میں نے وقالت کے پیشے کو برابلہ کہا ہے یا وکیلوں کو برابلہ کہا ہے میں نے کہ علی طلاق وکیلوں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ان کو کوئی سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے جزاکم اللہ احسن اور دیگر جتنے بھی چینل ہیں جو میرے اس کلپ کو چلا رہے ہیں تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ میرا وہ کلپ آپ ہٹا دیں ادروائز ہم ان کو بھی سٹائک دینے کی کوشش کریں گے جزاکم اللہ